علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب اس وقت تشریف فرما ہے مولانا پاکستان سے تشریف لائے ہیں خبل اس کے کہ میں مولانا سے درخواست کروں کہ وہ اپنے ذرین قیالات ہمارے سامنے پیش کریں ان کا مختصر انتحاروح پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں مولانا محترم بہت بڑے علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے والد گزرگوار مشہور امام و خطیب تھے اور انہوں نے ہی آپ کی ابتدائی تربیت فرمائی سن انیس سو اکاون میں آپ نے حیدرباز سے پاکستان کی طرف ہجرت کر گئے دارالعلوم امجدیہ سے درس نظامیہ کی تکمیل فرمائی اور اس وقت اسی دارالعلوم امجدیہ میں آپ نازم تعلیمات بھی ہیں بخائے سنت کے لئے مولانا نے دنیا میں بے شمار کانفرنسوں میں اپنی تخاریر کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کیا آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور اس وقت امیر جماعت سنت کراچی ہیں نائنٹین ایٹی فائی میں آپ میمبر پارلیمنٹ بھی منتقب ہوئے آپ نے عالی حضرت فازل بریوی رحمت اللہ علیہ کے فرزن مفتی آزم سے بیعت و خلافت بھی حاصل کی اس تعروف کے ساتھ میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ذریعین خیالات سے ہم کو مستفید ہونے کا موقع تا فرمائیں مولانا سید شاہ ترابالحق خادری صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت محمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل عليه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له و من يضلله فلا هادي له و نشہد اللہ الہا الا اللہ وحده لا شريک له و نشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبده و رسوله بالہدہ و دین الحق یرسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الكریم ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معوضن الجود والکرم و عالی و باریک و سلیم صلاتا و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ مختم محترم لائق صد احترام حضرات علماء کرام مشایق ازام لائق صد احترام حاضرین مجلس خواتین و حضرات مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمیز سے بہت ہی مختصر دو آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا قبل اس کی کہ متذکر آیات قرآنیہ کے تحت کچھ لپکش آئی ہو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب الابیب نبی کریم روف الرحیم علیہ افضل صلاة و تسلیم کے صدق و تفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام مسلمانوں اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق و قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا بنوائے نقش بندیہ فانڈیشن کا یہ اقدام نہائید خوش آئین کہ عالمی سطح پر ملاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد اللہ تبارک و تعالی ان کے عہدے داران عراقیم خصوصاً ڈاکٹر صاحب اللہ تبارک و تعالی ملاد شریف کی برکتوں سے نوازیں اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اسی ذکر رسول کے محفیل کو رب کریم ہم سب کے لیے نجات اخروی کا ذریعہ بنائے حقیقت یہ ہے مہینہ کوئی بھی کوئی بھی دن کوئی وقت کوئی مہینہ ملاد سے خالی نہیں اگر بارہ مہینوں میں یہ مہینہ ایک بار آتا ہے تو حضور جس دن پیدا ہوئے وہ دن ہفتے میں ایک بار جیس ساتھ کو حضور اس آب و گل میں جلوہ گر ہوئے وہ سات چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبے ضرور آتی عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے دیوانے نہ موسم دیکھتے ہیں نہ مہینہ جب دیکھو ذکر مصطفیٰ جب دیکھو ملاد مصطفیٰ یہ کیا معاملہ حقیقت میں ہمارا حال کچھ اس درخت کا اصا ہے کہ آپ کے سہن یا گھر میں کوئی درخت وہ درخت آپ سے یہ کہنے لگ جائے عالی جناب مالک مکان صاحب یہ کہا کی دیانت یہ کہا کی عدالت یہ کہا کی شرافت کبھی تو آپ بریانی کھاتے ہیں کبھی قورما کھاتے ہیں کبھی کچھ کھاتے ہیں کبھی کچھ کھاتے ہیں لیکن روزانہ مجھے پانی ڈالتے ہیں آپ آج بھی پانی کل بھی پانی پرسوں بھی پانی یہ کہاں کا عدل و انساء آپ اگر کہیں اس درخت کی باتوں میں آگئے تو آپ نے سونچا کہ ہفتے میں ایک دن تو پانی ڈالا جائے ایک دن گھی ڈال دیا جائے ایک دن سرسوں کا تیل ایک دن کھوپرے کا تیل مختلی قسم کے آئل ڈالتے رہیے تاکہ درخت کی یہ شکایت دور ہو جائے کہ آپ تو ترہ ترہ کی چیزیں روز تناول فرماتے ہیں اور میرے ساتھ یہ کہاں کا انصاف مجھے بتائیے کہ آپ بڑی بڑی قیمتی اشیاء اس درخت میں ڈالتے چلے جائیے وہ درخت کی آبیاری ہوگی ہرگز نہیں ہوگی بلکہ وہ درخت ایک وقت آئے گا کہ سوک جائے گا ایک وقت وہ خزان کا منظر پیش کرے گا اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے بڑی بڑی قیمتی اشیاء تو درخت میں ڈالی مگر اس کی آبیاری اس سے نہیں ہو رہی نشو نمہ اس سے نہیں ہو رہی جس طریقے سے درخت کی آبیاری صرف پانی سے ہوتی ہے اسی طریقے اہل سنت و جماعت کی قلب کی سیراگی صرف ذکر مصطفیٰ سے ہوتی یہی وجہ کہ موسم کوئی بھی کوئی مہینہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل سنت و جماعت کی محفیل الحمدللہ خالی نہ ملک مجھ سے ارشاد فرمایا گیا کہ آج کی اس کانفرنس میں میرا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت عزیزان گرامی حقیقت یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے پاس عمل کا تو کوئی اساسہ ہے نہیں نسبت ہی ایک ایسی معاملہ اور ایسا سلسلہ ہے کہ جس پر ہم وجہ طور پر کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں بھی سرخ رو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخ رو ہوں گے اس لئے میں نے اس عنوان کو ملحوظ رکھتے ہوئے آیت مقدسہ بھی وہی تلاوت کی کہ جس سے اس مضمون پر بڑی کافی اور شافی روشنی پڑتی میں صرف اس کا مرادی مانا کو ضروری باتیں آگے ارز کر کے اور انشاءاللہ پھر میرے ذہن میں جو اس وقت دلائل ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا ارشاد باری تلا ہوا لا اقسم بے حادل بلد میرے محبوب چونکہ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی مکہ کے سرزمین میں جلو اگر ارشاد ہوا کہ ہمیں قسم ہے اس شہر کی کس شہر کی قسم ہے یعنی مکہ مکرمہ کی قسم ہے لا اقسم بے حادل بلد نہیں ہے کی قسم اس لیے کہ یہاں چاہے زمزم مجھے قسم اس لیے کہ یہاں مقام ابراہیم مجھے قسم اس لیے کہ یہ حجر اسود مجھے قسم اس لیے ہے کہ یہاں مطاف مجھے قسم اس لیے ہے کہ اس شہر کو میرے خلیل نے آباد کیا ان میں سے کوئی بات کا رب کریم نے تذکرہ نہ فرمایا بلکہ مقام مصطفیٰ کی بلندیوں کو ملاحظہ فرمائیے ارشاد ہوا میرے محبوب اس شہر کی قسم اس لیے ہے کہ تو اس شہر میں جلوہ گر ہے تو اس شہر میں رہتا ہے تو اس شہر میں جلوہ گر ہے اس لیے رب کرین کے نظر میں یہ وادی مکہ جسے کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ قسم کی وجہ اس کے یہ بیان کر رہا ہے اللہ اللہ مجھے بتائیے سوائے نبی کریم علیہ السلام کی جلوہ گری قسم کی اور کوئی وجہ بیان نہ کی گئی اور یہ ایک بات مسلم ہے کہ خود مکہ مکرمہ ایک موزہ شہر ہے خود خان کعبہ ایک مکرم عبارت ہے کون نہیں جانتا لیکن قسم کی وجہ رب کریم نبی کریم علیہ السلام کی جلوہ گری کو بیان فرما رہا ہے اللہ اللہ اقبال نے ایک جگہ اس نکتے کو یوں بیان کیا کسی نے مجنو سے پوچھا کہ میاں مجنو یہ تو بتاؤ بلا تشبیح صرف بات کو سمجھانے کے لئے میاں مجنو یہ تو بتاؤ کہ تمہیں دنیا کا کونسا شہر کونسا قریہ کونسی بستی پسند اب کیا ہوا اس کے اس سوال پر مجنو نے کیا جواب دیا میاں ہماری کیا پوچھتے ہو ہمیں تو وہ شہر وہ قریہ وہ جگہ بہت پسند ہے کہ جہاں ہماری لیلہ جلوہ گر اگر ہماری لیلہ آبادی میں بیٹھے تو وہ جگہ سب سے پسند اور ہماری لیلہ اگر قبرستان میں جا کر کے بیٹھ جائے تو اس سے بہترین کونسی آبادی ہم تو اس شہر اس قریہ اس جگہ کی عاشق ہیں کہ جہاں ہماری لیلہ ہو بلا تشبیح بلا تشبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ شہر زیادہ پسند ہے جہاں اس کا محبوب جلوہ گر اس کا محبوب اگر مکہ میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکہ پسند ہے اور آج ہم اور آپ غور کریں رب کریم کا محبوب کہاں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب آج مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہے اس لئے مدینہ منورہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند دیدہ جہاں اس کا محبوب جلوہ گر اس بات کو مزید آپ کے قلوب میں راسی کرانے کے لیے دو ایک باتیں اور عرض کرتا عالی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمی رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریل رحمت اللہ تعالیٰ حج کو جاتے توجہ کیجئے کعبے کا تواف کرتے تواف کرنے کے بعد جب کعبے کی طرف نظر اٹھائی تو کعبے پر ایک میزاب جس کو میزاب رحمت کہتے ایک پرنالہ اس پرنالے کو جب دیکھا دیکھنے کے بعد مکہ مکرمہ کا جغرافیہ اس کا متعلیہ کیا تو ذہن میں عجیب و غریب بات پیدا ہوئی کہ اس میزاب رحمت کا رخ ٹھیک مدین منورا کی جانب ایک حسن اتفاق کہیے کہ اس پرنالے کا رخ بلکل مدین منورا کی جانب تو عالی حضرت امام اہل سنن جو نات کہی اور مقتہ یوں بیان فرمایا غور سے سنتو رضا کعبے سے آتی ہے صدا کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو کیا مطلب ہوا کہ میں نے جب کعبے کو دیکھا تو کعبے پر ایک ایرو بنا ہوا اور وہ اشارہ جانتے ہو کہاں کرتا ہے کوئی سنت کوئی اسپطال کوئی اہم تنصیب اگر شہر کے اندر ہو تو شہرہ پر ایک ایرو بنا ہوتا ہے ایک بوڑ بنا ہوتا کہ یہ تو ہے جناب ایک اشارہ اور آگے جو امارت ہے ایک ایرو بنا ہے کہ ادھر جائیے تو شفا خانے پہنچ جائیں تو امام اہل سنت یہ منظر پیش کرتے ہیں کہ میزاب رحمت جو ہے وہ اس بات کا اشارہ کر رہا ہے کہ تم نے حج تو کر لیا اگر اس کے قبول کی سند چاہتے ہو تو یہ ایرو ہے اصل شفا خانہ مدین منورا جاؤ وہاں تاکہ تمہاری ماسیت کا علاج ہو جائے ماسیت کا علاج ہو جائے عزیزانِ گرامی جب نسبت پر گستگو چلی تو خیر میں اتنا زیادہ نہیں کہنا چاہتا لیکن اس وقت میرے ذہن میں کچھ باتیں آ گئیں تو میں نے چاہا کہ اس کو بھی آپ کے سامنے رکھ دوں جب یہ تیہ کہ جہاں اللہ کا محبوب جلوہ گر عزیزانِ گرامی وہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اگر نسبت ہی پر غور کرنا یہی چند باتیں اگر ذہن میں ہو جائیں تو جن کے دلوں میں مقام مصطفیٰ اجاگر نہیں کاش کہ وہ ان چند باتوں کو اپنے ذہن میں راسک کر لیں تو پتہ لگ جائے کہ مقام مصطفیٰ کتنا بلند اور علماء فرماتے ہیں یہاں موجود اس میں کسی قسم کا علماء میں اختلاف نہیں چاہے وہ کسی قبیل کا کسی گویا طبقے کا آدمی نبی کریم علیہ السلام جہاں آج جلوہ گر جسے مدینہ منورہ کہا جاتا اللہ اکبر مجھے بتائیے حضور کی جلوہ گری سے پہلے اس کا کیا نام تھا اس کو تو بیماری والی جگہ کہا جاتا وہ تو ایسی جگہ تھی کہ جہاں جا کر کہ آدمی جو ہے وہ امراض میں اپتلا ہو جاتا نبی کریم علیہ السلام نے اپنے قدم میمنت لزوم سے جب یسریب پر پیر رکھا سبحان اللہ یسریب کو اپنے قدموں سے تائبہ بنا دیا اللہ اکبر جب تائبہ بنا دیا تو ابحال یہ ہو گیا کہ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہیں مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہونے کی وجہ سے وہاں کا ثواب کیا قرار پایا مکہ مکرمہ میں کوئی ایک نماز پڑے تو اس کا ثواب ایک لاکھ کے برابر اور مدینہ منورہ مسجد نبوی میں کوئش ایساگر نماز پڑے تو یہ پیارے مصطفیٰ کی جلوہ گری سے گویا اس کا ثواب پچاس ہزار اور ایک اور بینیفٹ سنیے کہ مکہ مکرمہ میں عبادت کا ثواب اگر ایک لاکھ ہے تو گناہ پر تعدیب بھی ایک لاکھ اور سرکار کے وسیلے اور صدقے میں نماز کا نیکیوں کا ثواب تو پچاس ہزار لیکن اگر گناہ کا ارتکاب کیا تو وہ ایک ہی ہے کیوں نہ ہو حضور کے جلوہ گری سے اللہ اکبر نیکیوں کا ثواب تو پچاس ہزار بن گیا مگر گناہ پچاس ہزار نہیں ہوگا بلکہ ایک ہی عزیزانِ گرامی ایک ہی گناہ شمار ہوگا نبی کریم علیہ السلام جب جلوہ گر ہوئے تو اب آپ دیکھئے مسجد نبوی جس کا سنگے بنیاد حضور نے اپنے ہاتھوں سے رکھا وہاں نماز پڑھنا پچاس ہزار کے قریب قرار پایا ایک جگہ جس کو آپ نے دیکھا ہوگا حضور کے نسبت ہی سے اس جگہ کا حال یہ ہے کہ اسے ایک سفید ستون سے ممیز اور ممتاز کر دیا گیا جس کو ریاض الجنہ کہا گیا گویا وہاں کوئی آدمی اگر داخل ہو تو ایسا کہ جیسے کہ جنت کے باغ میں داخل ہوا اور امام اہل سنت ایک جگہ اشارہ فرماتے ہیں کہ حالت ایمان اور اسلام میں کوئشس اگر جنت میں چلا جائے تو دوبارہ جہنم میں نہیں جائے گا برشتے کے ایمان اور اسلام اچھا اس جگہ اس کو ممیز اور ممتاز کر دیا گیا تمام جگہ یہ پورا ایریا اس کو ریاض الجنہ قرار دے دیا گیا یہ ریاض الجنہ بنا کیسے ہم اس پر غور کرتے رہے اور یقیناً علماء تعید فرمائیں گے بھئی مدینہ منورہ پورا ریاض الجنہ کیوں نہیں پوری مسجد نبوی کا ایریا ریاض الجنہ کیوں نہیں صرف اس ٹکڑے کو ریاض الجنہ کیوں قرار دیا گیا کہ یہ جنت کی ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا جنت کی کیاری میں سے ایک کیاری ہے تو عزیزان گرامی غور اور تدبر کیجئے تو مجھ جیسے ناقص آدمی کے ذہن میں تو ایک ہی بات آئی اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو پسند آ جائے مدینہ منورہ حضور جلوہ گر گلی ہے اس میں کیا شک مگر یہ زمین جس کو ریاض الجنہ کہا گیا یہ جنت کا ٹکڑا لگتا ہے اس لئے بنا کہ حضور اپنے حجرے سے نکلتے اور اس حصے کو عبور کرتے ہوئے مسجد نبی میں پہنچتے نماز پڑھاتے نماز پڑھانے کے بعد پھر اپنے حجرے میں اثر کا وقت ہوتا ہے تو پھر آتے مغرب کا وقت ہوتا ہے تو پھر آتے جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں سمجھ میں ایک بات آئی کہ وہ جگہ جہاں حضور نے کبھی کبھی قدم رکھا وہ تو مدینہ تیبہ بن گیا اور یہ اس لئے ریاض الجنہ بن گیا کہ اس جگہ حضور جب آتے اور جاتے رہے بنسبت مدینہ منورہ کے اس جگہ اس مقام کو پیارے مصطفیٰ کے قدم چومنے کا زیادہ موقع ملا اس لئے جنت کا ٹکڑا بن گیا اللہ اکبر یہ وہ حصہ یہ وہ جگہ ہے کہ جو بار بار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدم چومتی رہی تو عزیز آنِ گرامی وہ جنت کا ٹکڑا بن گیا اور آگے چلیے اس میں بھی علماء کا اختلاف نہیں کہ جہاں نبی کریم علیہ السلام جلوہ گر وہ قبرِ انور وہ گنبدِ خضرہ سبحان اللہ جس قبر میں حضور جلوہ گر وہ مٹی جو جسمِ مصطفیٰ سے مس ہے علماء فرماتے ہیں کہ وہ قبرِ انور وہ مٹی جو جسمِ مصطفیٰ سے لگی ہوئی ہے اس کی وہ فضیلت ہے کہ یہ فضیلت نہ کعبے کو حاصل ہے نہ چاہِ زمزم کو حاصل ہے نہ مقامِ ابراہیم کو حاصل ہے نہ مطاف کو حاصل ہے نہ حجرِ اسوط کو حاصل ہے کہنے دیجئے کہ یہ فضیلت نہ عرش کو حاصل ہے نہ کرسی کو حاصل ہے جہاں اسوط حضور جلوہ گر اور یہ بھی کوئی اختلافی مسئلہ نہیں تمام طبقے کے علماء اس کے قائل کہ جو جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مس ہے اس کی فضیلت کعبِ عرش اور کرسی سے بھی زیادہ اور اس کا مختصر سا خاکہ میں عرض کر دوں آپ کا بھی بخت بچ جائے اور بعد بھی ذہن میں بیٹھ جائے جب یہ کعبے سے افضل عرش سے افضل کرسی سے افضل اب آپ جائیے جنہوں نے زیارت کی ہے فبہ جو نہیں پہنچ پائے اس بابر قدمہ فلم دعا فرمائے کہ ربِ کریم سب کے لیے سامان فرما دے کہ مدینہ شریف حاضری ہو جائے بیت اللہ شریف حاضری ہو جائے آپ جائیے ایک عجیب بات آپ دیکھیں آپ کی توجہ میں اس طرح مفضول کرارہ یہ جگہ عرش کرسی سے افضل مزدی لباب داخل ہوں گے تو دیکھئے حضور کا گمبش شریف قبرِ انور یہ بائیں جانب کبھی غور کیا آپ نے کہ ہر جگہ ہر موقع پر دہنے کو فضیلت کھانا کھاؤ دہنے ہاتھ سے کھاؤ یہ تو اس انگریزی تہذیب نے ہمیں بگار دیا پتہ نہیں ہمیں الٹے ہاتھ سے پانی پینے میں کیا مزا ہاتا اللہ اکبر کھڑے ہو کر کھانے اور پینے میں کیا مزا آتا ہے یہ مختصر یہ کہہ دیا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ جس امت کے پاس اپنے نبی کی ادایں موجود ہوں جس امت کے پاس پیارے مصطفیٰ کا طریقہ موجود ہو جس امت کے پاس حضور کا کردار کیرکٹر اخلاق موجود ہو تو بتائیے ہمیں انگریزوں سے بھیک مانگنی کی ضرورت ہے اقبال اس نکتے کو پا گیا کہتا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانیش فرن سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ اور نجف کہتا ہے میں نے جب انگلینڈ کو دیکھا لندن کو دیکھا بڑی بڑی تہذیب اور تمدن کو دیکھا یہ میری آنکھوں میں نہیں بھائے مجھے اس لیے پسند نہیں آئے کہ اقبال کی آنکھوں میں تو خاک مدینہ کا سرما ہے نجف اشرف کا سرما ہے بتا جس غلام کی آنکھوں میں غبار مدینہ کا سرما ہو سوائے مدینہ منورہ اور اپنے پیارے مصطفیٰ کہ وہ کون سی چیز ہے جو اس کو اچھی لگتی سیدھے ہاتھ سے پیئے سیدھے ہاتھ سے کھائیے گھر میں داخل ہوں دہنا پر پہلے ڈالیے مزید میں جب ہوں تو دہنا پر پہلے رکھئے ہر معاملے میں دہنے کو آپ اظہار پہنے دہنا پر پہلے ڈالیے کرتا پہنے دہنا ہاتھ پہلے ڈالیے اور اس کو آپ معمول بنا لیجی جب کسی کو شہ دے دہنے ہاتھ سے دیجئے جب لے دہنے ہاتھ سے دیجئے تاکہ اسلامی اقدار جو ہیں وہ اجاگر ہوں لوگوں کو پتا لگ جائے کہ ہم میں اور پرائے لوگوں میں فرق کیا اور ہم اگر اپنے نبی کی اداوں کو نہ اپنائیں کیا کہ کوئی دوسرا آن کر کے اپنائے تھا ہر معاملے میں دہنے کو فضیلت مولانا آپ کہیں گے یہ کیا بات آپ تو کونفرنس میں تقریر یہ فرما رہے تھے کہ مدینہ منورہ گمبد خزرہ خضور کی قبر انور یہ تو کعبے سے بھی افضل عرش سے بھی افضل کرسی سے بھی افضل اس کی وجہ کیا کہ یہ تو مسجد نبی میں بائیں جانی اس کو تو دہنی جانی ہونا چاہیئے تھا اس کی وجہ کیا لیجئے گھنٹوں گفتگو کرنے سے بہتر کہ آلہ حضرت امام اہل سنتی کا ایک یوں کہیے روبائی ایک فیصلہ بڑے اچھے انداز وہی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں وہی کافی اور شافی ہوگا آلہ حضرت امام اہل سنت نے یہ تو کہہ دیا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھ یہ کعبہ کا کعبہ کیوں امام اہل سنت حج کے بعد مسجد نبوی میں حاضری ہوئی جیسی داخل ہوئے دنگ اور حیران رہ گئے کہ میرے مولا احمد رضا تو ساری زندگی یہ کہتا رہا کہ حضور کا گمبت حضور کی قبر انبت یہ تو کعبے سے افضل ہے مقام ابراہیم اور عرش اور کرسی سے افضل ہے میرے مولا یہاں تو گمبت خضرہ مسجد نبوی کی بائیں جانی اس میں حکمت کیا کھڑے ہو گئے دنگ اور پہلا مصرہ یوں کہا کعبے سے گر تربت شہ فازل ہے کعبے سے گر تربت شہ فازل ہے تو کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل لگ آپ سمجھ گئے ہوں گے یقیناً بہت سہل اور آسان کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار اگر یہ کعبے سے افضل ہے تو اس کی منزل بائیں جانی بھی کیوں مہیران رہ گیا سوچنے رہ گیا مولا اس میں کیا حکمت ہے کہ حضور کا قبر انور بائیں جانب ہے اور احمد رضا تو ساری زندگی لکھتا رہا فتوہ دیتا رہا اچانک جب ذہن میں یہ اقدہ حل ہوا تو سبحان اللہ آپ یقین جانئے تو یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا حصہ ہے کہ جو اس کو لفظوں کا جامع پہنایا کہتے ہیں کعبے سے گر تربت شہ فازل ہے کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے یہ سوچتے سوچتے کہتے ہیں اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا کہلے کہ امام سوچنے لگ گیا سوچتے سوچتے میرا ذہن مان اپنی دل کی طرف گیا افہو نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ صاحب دیکھئے دہنے ہاتھ سے کھائیے دہنے کو فضیلت دہنے کو ہر معاملے میں ترجیح دیجئے مگر یہ جو دل ہے یہ بھی ارشاد ہے نبی کریم علیہ السلام کہ انسان کے اس بدن میں ایک ایسا گوش کا لو تھڑا کہ وہ اگر صحیح کام کرے گا وہ اگر مفلوچ ہو جائے پورے بدن کو مفلوچ کر دے گا اور اس کا اس لو تھڑے کا اس گوشت کے ٹکڑے کا نام کیا ہے دل کہ بتائیے صاحب دل میں اگر خرابی ہو جائے سارا بدن خراب ہو جائے گا دل اگر ورغنان لگ جائے سارے بدن کا روح پھر دے گا دل میں اگر فساد پیدا ہو جائے سارے معاشرے اور ماحول بلکہ بدن میں فساد پیدا ہو جائے گویا انسان کے بدن میں ایک دل کو مرکزیت حاصل ہے یہ الگ بات ہے کہ صوفیہ بظاہری جو گوشت کا لو تھڑا ہے یہ اس کو دل کہتے ہیں یا ایک سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کو دل کا نام دیا ہم اس گتھی میں نہیں جانا چاہتے غرص کہ انسان کے بدن میں ایک گوشت کا ایسا لو تھڑا جس کو دل کہا جاتا ہے اب ٹٹولی یہ مرکزی یہ منبع یہ مہور پورے بدن کا بدن میں ٹٹولی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دل کو انسان کی کس جانب رکھا اور کیجئے آپ کس جانب ہے صاحب یہ بائی جانب ہے سبحان اللہ اب سنیے کہتے ہیں کعبے سے گر تربت شہ فازل ہے تو کیوں بائی طرف اس کے لیے منزل ہے تو اس فکر میں جب دل کی طرف دیہان گیا سمجھا کہ یہ جسم ہے اور یہ مرکد دل ہے میں سمجھ گیا یہ مزید نبی جسم ہے یہ عالم جسم ہے یہ دنیا جسم ہے اور یہ جسم کا دل پیارے مصطفیہ ہیں اس کائنات کا دل پیارے مصطفیہ ہیں اس لئے رب کائنات کے دل کو مسجد نبی کے بائی جانی برکھا کعبے سے گر تربت شہ فازل ہے کیوں بائی طرف اس کے لیے منزل ہے اس فکر میں جب دل کی طرف دیہان گیا سمجھا کہ وہ جسم ہے یہ مرکد دل ہے حضور اس کائنات کا دل ہے اس کائنات کی جان ہے اس کائنات کی آن ہے اور اس کا مختصر ترجمہ آلہ حضرت امام اہل سنت مجدید میت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ موید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رزاخہ فازل بریلوی رحمت اللہ لیوں فرماتے ہیں کہ انہی کے بو مایہ سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کے رنگت گلاب میں ہے استاد زمن شہین شاہ سخن مولانا حسن بریلوی فرماتے ہیں کہ سنو یہ کبھی تم نے غور کیا کہ یہ درات کیوں لگے ہوئے کبھی تم نے غور کیا یہ پھول پتیاں کیوں ہیں کبھی تم نے غور کیا یہ سائی کائنات یہ کائی کے لیے سجائی گئی ہے اللہ اللہ فرماتے ہیں اس کے سجانے کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ سبحان اللہ درختوں کی قسمیں آپ گن لیجئے پھولوں کی قسمیں اگر آپ گن لیجئے تو ہزاروں لاکھوں ملے گی تو فرماتے ہیں نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں عجی تمہیں دولہ بنا کر بھیجنا تھا بزم امکا میں یہ ساری بزم جو ہے یہ اس لیے تو سجائی گئی کہ اس کے دولہ پیارے مصطفیٰ ہیں اور اس دولے کو بھیجنا تھا لہٰذا پوری بزم کو سجایا گیا کہ نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں عجی تمہیں دولہ بنا کر بھیجنا تھا بزم امکا میں معلوم ہوا وہ اس کائنات کا عزیزانِ گرامی دل ہیں اس لیے اصل منبع پیارے مصطفیٰ ہیں اس لیے مزدید نبوی کی بائیں جانیب جلوہ گر ہیں باہ سمجھ میں آگئی اور نسبت کا بھی پتا لگ گیا اب مجھے بتائیے یہ سوائے پیارے مصطفیٰ کی نسبت کے اور کیا ہے اس لیے ارشاد ہوا لا اقسم بہاد الولد وان تحلن بہاد الولد میرے محبوب اس شہر کی قسم اس لیے ہے کہ یہاں کعبہ حجرِ اسوط مقامی ابراہی میں نہیں یہ اس لیے ہے کہ میرے محبوب تو یہاں جلوہ گر ہے اور یقین کیجئے جو نسبہ کسی عام شہر کو بھی پیارے مصطفیٰ سے ہو جائے اب وہ عام نہیں رہتی بلکہ خاص ہو جاتی مثلا چند مثالے میں احادیثِ نبوی کو سامنے رکھتے ہو پیش کرتا بخاری شریف میں حدیث موجود غالباً کتاب اللباس اٹھائیے نبی کریم علیہ السلام ایک بہترین چادر زیب دن کیے ہو چادر ایک صحابی آئے بیٹھ گئے انہوں نے حضور کے جسم پر جب چادر دیکھی انہیں پسند آگئی سوچا کہ حضور سے مانگ لی جائے تھوڑی دیر کے بعد بخت مناسب پر مطالبہ کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر آپ مجھے عطا فرما دے راوی کہتے ہیں جتنی دیر اللہ تبارک ودعالہ کی مرضی رہی حضور جلوہ گر رہے اندر تشریف لے گئے اور اس چادر کو گھڑی کر کے تہہ کر کے آپ لائے اور ان صحابی کے مانگنے پر آپ نے انہیں دے دی دینے کے بعد جب یہ صحابی چادر لے کر کے چلے تو صحابہ اکرام جو اندرونی حال سے واقف تھے انہیں بڑا گرہ گزرا ایک تو یہ کہ حضور کے پاس ایک ہی چادر ہے اس کے علاوہ آپ کے گھر کوئی اور چادر نہیں اور یہ بھی انہوں نے مانگ لی انہوں نے چادر لینے والے کو پکڑ لیا ایک بڑی افسوس کی بات ہے تم جانتے ہو کہ حضور کے پاس ایک ہی چادر اور یہ بھی جانتے ہو کہ حضور کسی سائل کے سوال کو مسترد نہیں کرتے اور علماء فرماتے ہیں اور یہ حدیثوں سے ترشو کہ حضور علیہ السلام سے جس شخص نے جو مانگا عطا فرما دیا چاہے جنت مانگی جنت بھی دے دی اور کوئی شہ ایسی مانگی جو حضور کے پاس موجود نہ ہو تو آپ نے لا انکار نہیں کیا بلکہ خاموش ہو گئے جو شہ کوئی شخص مانگتا بغل تردد کے حضور علیہ السلام اسے عطا فرما دیا کرتے جس کا ترجمہ عالی حضرت امام اہل سنت یوں فرماتے ہیں وہ کیا جود و کرم ہی شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا حضور آپ کی زبان سے تو لفظیں نہیں کسی نے اپنے کانوں سے سنا ہی نہیں کہ حضور علیہ السلام سے کسی نے مطالبہ کیا اور آپ نے انکار فرما دیا کہ یہ بھی تم جانتے ہو کہ حضور کے پاس ایک ہی چادر اور یہ بھی تم جانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مطالبے کو مسترد نہیں فرما اور عطا فرما دیتے ہیں تو چاہیے یہ تھا کہ تمہیں چادر مانگنی نہیں تھی تم نے چادر مانگ کر غلطی کی انہوں نے کیا کہا سبحان اللہ انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا انہوں نے کہا سنو میں نے یہ چادر کوئی اڑنے کے لیے مانگی میں نے یہ چادر کوئی بچھانے کے لیے مانگی کوئی استعمال کے لیے مانگی فرما واللہ میں نے یہ چادر کا مطالبہ صریف اس لیے کیا کہ میں یہ چادر رکھوں گا اور اپنے گھر والوں کو کہوں گا کہ میرا جب انتقال ہو تو اس چادر میں یا جا کس لیے کہ رب کریم اس چادر کو جو پیار مصطفیٰ نے زیبے دن کی ہے میں اگر اس کو اوڑ کر قبر میں لیٹوں تو اللہ تبارک و تعالی مجھ پر رحم فرما دے گا چاہیے تو یہ تھا موجودہ زمانے کی جو توحید کے ٹھیکے دار اللہ اکبر کہنا یہ چاہیے تھا صحابہ اکرام کو یہ کیا شرک کر رہے یہ چادر میں کیا نفع یہ تو جانے کہاں کی بنی یہ دھاگا یہ اون یا روی اس میں کیا نفع کیا نسبت کہ تم اس کو کفن بنا رہے اللہ اکبر کسی نے انکار نہیں کیا معلوم ہوا کہ جماعت صحابہ اکرام علیہ مردوان کا یہ ایمان یہ ایقان یہ یقین تھا کہ کوئی عام کپڑا بھی جسم مصطفیٰ سے لگ جائے تو حضور کی نسبت کی وجہ سے قبر میں اگر وہ چادر چلی جائے تو رب کریم اپنے محبوب کے صدقے میں اس چادر والے پر رحم فرما دے گا چادر لے کر کے گئے اور اسی بخاری میں اسی روایت میں ہے راوی کہتے ہیں جب وہ گئے اور ان کی گویا یہ تمنا تھی کہ ان کو چادر میں کفن دیا جائے فی الواقع ایسا ہوا کہ ان کا وسال ہوا ان کا انتقال ہوا اور انتقال ہونے کے بعد میں اس چادر میں انہیں کفن دیا گیا جو ان کی خواہش تھی اور اسی کو امام بخاری نے نقل کیا کہ ایسا ہوا کہ ان کا وسال ہوا وہ چادر رکھی رہی اور اس چادر میں ان صحابی کو کفن دیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کا بھی یقین تھا کہ چادر اگر جسم مصطفیٰ سے مس ہو جائے تو وہ چادر عام نہیں رہتی بلکہ وہ بھی بڑی باکرامت بن جاتی اور آگے چلیے میں نے مسلمی مولانا روم میں پڑھا اللہ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ایمان تازہ ہو جائے ایک مرتبے حضرت عاشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کا مستعمل تہبن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی اچانک کوئی آ جائے اچانک ضرورت پڑھ جائے خواتین جو سر ڈھکنے کی آ دیں آج کل تو خواتین نے مو ڈھکنا سر ڈھکنا سبھی چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ مسلمانے کی حالتوں پر رحم فرمائے جب کوئی شخص آ جائے تو وہ نہیں دیکھتی کوئی بھی چادر وغیرہ فوراں سر ڈھک لیتی تاکہ کچھ سرکت پردہ ہو جائے جب نبی کریم علیہ السلام تشریف اللہ آئے تو حضرت عاشہ صدیقہ کو کوئی کپڑا شاہد ملانے نبی کریم علیہ السلام کا تہبن اپنے سر پہ رکھ کر حضور کے استقبال کے لیے کھڑی جب حضور تشریف اللہ آئے تو حضرت عاشہ صدیقہ نے آج بڑا خلاف معمول کام کیا حضور جب آئے تو حضور کے کپڑوں کو ٹٹھولنے لگ گئیں دیکھ رہی ہیں کیا بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما صدیقہ کیا دیکھ رہے کہا میرے آقا میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ موسلا دھار بارش ہو رہی ہے اور میں آپ کے کپڑوں کو گیلا نہیں پاتی آپ کے کپڑے گیلے نہیں یہ کیا معاملہ حضور مسکرائے ارشاد فرمایا صدیقہ تم نے سر پہ کیا اڑا ہوا صدیقہ کہنے لگی حضور یہی آپ کا مستعمل تہون جو تہون آپ استعمال فرماتی ہیں وہ میں نے اپنے سر پہ اڑ لیا فرما صدیقہ ذرا اس تہون کو اپنے سر سے سرکاؤ حضرت صدیقہ حضور اس تہون کو جب اپنے سر سے ہٹایا تو کہاں کی بارش کہاں کی نمی بلکل ایسا لگا کہ موسم بلکل خوشک ہے اب حضرت آشاد صدیقہ مہوے حیرت کہ اس تہون کو سر پہ رکھنے پر تو موسلا دھار بارش ہو رہی اور اس تہون کو سر سے ہٹانے پر اچانک بارش کافر یہ معاملہ کیا حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ کیا ہے یہ اقدا کیا ہے تو مولانا روم کے بقول نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما کہ صدیقہ تم نے جو میرا تہبن اپنے سر پر اڑا یہ میرا مستعمل میرا استعمال شدہ میرا برتا ہوا تہبن یہ جب تم نے اپنے سر پر اڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں سے غیب کے پردے ہٹا دیے جو ہجابات تھے وہ تمہاری نظروں سے ہٹ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ساری دنیا میں برستی ہے گویا تم نے میری تہبن کی برکت سے اس بارش کو دیکھ لیا اللہ اور تم یہ سمجھی کہ شاید یہ مادی بارش ہے تو تم نے ہمارے کپڑوں کی تلاشی شروع کر دی کہ موسلا دھار بارش ہے حضور کے کپڑوں کو نہ گیلا نہیں پاتی تو راز یہ ہے اس تہبن کو ہٹانے کے بعد یہ اقدہ کھلا کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو کائنات پر برس رہی ہے اور وہ حضور کے تہبن سر پہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آنکھوں سے ہجابات ہٹا لیے مجھے کہنے دیجئے کہ جن کے تہبن میں یہ برکت ہو کہ کوئی شخص اسے اوڑ لے تو ساری کائنات کے ہجاب ان کی آنکھوں سے ہٹ جائیں تو جس کا تہبن ہوگا اس کی کیا شان ہوگی اللہ اکبر مقام مصطفیٰ کتنا بلند ہوگا مقام مصطفیٰ سے کونسی چیز پہ گننے کے لائق احمق ہیں جو کہتے ہیں حضور کو تو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے حضور تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کل قیامت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ پیاش پیش کیا جائے گا نہ اپنا جانتے ہیں نہ غیروں کا حال جانتے ہیں ایمان سے کہو کہ جسم میں اقدس سے جو کپڑا لگ جائے اسے اگر سر پر اوڑ لیا جائے تو جناب سارے غیب کے پردے اڑ جائیں تو مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بلند ہوگا اور اس کا ترجمہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی محدیس بریلوی رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ گھنٹوں تقریر سے اس شیر پر آپ غور کر لیجئے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد ماؤدن جودی والکرم وآلہی و باریک و سلیم صلات و سلام علیہ کا یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہیں جن آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی نہ چھپا تو ان آنکھوں سے کائنات کے کوئی شیئے کیسے چھپ سکتی ہے عموماً لوگ بخاری بخاری کہتے ہیں بخاری کا نام لیتے ہیں مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ علم سیخہ پر دینداری نہ آئی بخار آ گیا پیچھے صف میں خلا رہ گیا حضور سے نماز سے فراغت کے بعد آپ نے جماعت صحابہ کو مخاطب کیا فرما تم پیچھے اپنی صفوں کو درس رکھا کرو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں خالی آگے سے دیکھتا ہوں فرما میں جیسا آگے سے دیکھتا ہوں اسی طریقے سے پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں متصلن امام بخاری ایک اور حدیث نقل کی اور اس میں وہ لکھتے ہیں حضور نے فرما سنو تم یہ سمجھتے ہو کہ میں خالی آگے سے دیکھتا ہوں میں پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں تمہارے رکو اور سجود مجھ پر پوشیدہ نہیں متصلن ایک اور حدیث نقل کی امام بخاری اس میں اتنے جملے اور اتنے کلمات اور زیاد تم یہ سمجھتے ہو کہ میں خالی آگے سے دیکھتا ہوں میں جیسا آگے سے دیکھتا ہوں پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں تمہارے رکو اور سجود مجھ پر پوشیدہ نہیں بلکہ فرما تمہارا خوشو مجھ پر پوشیدہ نہیں خوشو مجھ پر پوشیدہ نہیں اور عام اردو جاننے والا آدمی یہ جان لے گا کہ خوشو اور خوشو یہ دل کی قیفیتوں کے دو نام ہیں اور حضور فرما تے تمہارے خوشو بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں وہ یا دل کی قیفیتیں جو ہیں غلاموں کی وہ بھی نبی کریم علیہ السلام پر پوشیدہ نہیں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مستعمل تہبن سر پر جب پڑا تو سبحان اللہ سارے غیب کے پردے اڑ گئے جن کا یہ تہبن ہوگا عزیزان گرام ان کی کیا شان ہوگی تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ کوئی عام چیز کی نسبت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو پھر وہ عام نہیں رہتی بلکہ وہ پھر خاص ہو جاتی ہے ایک اور بات لگے ہاتھ موقع مل گیا مجھے تو یہ بات بھی مجھے یاد آ گئی اور یہ بھی ایسی ہے کہ دل میں راسق ہو جائے تو بے شبار مسائل کا حل موجود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو کا واقعہ کتب میں بہت مشہور ہے حدیث کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبے دعوت کرتے حضور تشریف لے آئے رومال یا دسترخان جب بچھایا گیا تو وہ ذرہ مائلہ تھا ایسا لگا کہ صحابہ کرام کی طبیعت پر گران گزر رہا کہ دعوت تو حضور علیہ السلام کی اور دسترخان کچھ مائلہ سا ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو تارگ کہ لوگوں پر گران گزر رہا اس دسترخان کا مائلہ ہونا تو آپ نے آج خلاف معمول ایک کام کیا فطرت کا تقاضہ اس کو بھی فراموش کر دیا اس دسترخان کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جلتی ہوئی آگ میں زبان حال یا قرائن سے ایسا لگ رہا کہ جیسے حضرت انس ابن مالک کو غصہ آ گیا انہوں نے دسترخان کو اٹھا کر آگ میں ڈال کر اس کو بھسم کر دیا جلا دیا جائز دسترخان کو لیجئے تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت انس ابن مالک نے اس دسترخان کو جب آگ سے نکالا وہ بلکل شفاف تھا ایسے جیسے دھلا ہوا لوگ دنگ حیران رہ گئے میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے اقل و خیرت سے کام لینے والوں آگ کی فطرت کیا ہے آگ کی فطرت تو یہ ہے کہ وہ کپڑے کو بھسم کر دیتی ہے وہ کپڑے کو جلا دیتی ہے آگ کی خاصیت تو یہ ہے کہ جو شئی آگ میں جاتی ہے وہ اسے جلا دیتی ہے کپڑا تو کپڑا وہ تو لوہے کو پگلا دیتی ہے ایسی بلا اللہ اکبر اور آج آگ نے حضرت انس کے دسترخان کو نہیں جلایا باہت سمجھ میں نہیں آ رہی اگر حضرت انس نہ بتاتے تو شاید یہ صحابہ کرام الحم الردوان پر یہ اقدہ نہ کھلتا لوگوں نے پوچھا انس رضی اللہ عنہ یہ کیا معاملہ تو سنیے حضرت انس نے اس راس کو یوں بیان فرمایا ارشاد فرمایا کہ یہ صرف یہ معاملہ تھا کہ یہ وہ دسترخان یہ وہ رمال ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے میری اس رمال سے اپنے ہاتھ کو صاف کر لیا تھا اپنے ہاتھ کو مس کر لیا تھا ہاتھ کو پوچھ لیا تھا تو انس کا اعقان یہ ہے کہ جس کپڑے سے دست مصطفیٰ لگ جائے اسے آگ نہیں جلا سکتی تو میں نے جب اس کو آگ میں ڈالا اللہ اکبر حضور کی نسبت ایک کپڑے سے ہو گئی تو آگ نے میل کچل تو جلا دیا مگر کپڑا آگ سے نہیں جلا اب جب نکالا بالکل صاف سترہ تھا اور وجہ یہ بتائی کہ یہ وہ رمال ہے کہ جس سے حضور نے ایک مرتبے اپنے ہاتھ کو مس فرما لیا تو لیجئے آگ نے کپڑے کو نہیں جلایا اللہ اللہ زمناً یہ بات ذہن میں رکھئے علماء میں ایک بحث چل نکلی اگر غور سے دیکھیں شاید وہ مسئلہ بھی آج حل ہو جائے حضور علیہ السلام کے والدین ماجدین کا ایمان اہل سنت و جماعت کا قیدہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین ماجدین ایمان والے اور اس پر ایک بحث ہے امام جلال الدین سیوتی نے بہت کچھ لکھا آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے خاص اس مسئلے پر رسائل لکھے بڑے دلائے اور معاملات ہم اس طرف اب نہیں جا رہے کہ ہمارا عنوان صرف وہ نہیں ایک رائع یہ ہے کہ ان کے وصال کے وقت نبی کریم علیہ السلام تو پیدا بھی نہیں ہوئے کہ حضرت عبداللہ وصال فرما گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا کہ آپ کی والدہ ماجدہ وصال فرما گئیں اگرچہ یہ رواید بھی موجود اور ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا سنت پر ہم ابھی گفتگو نہیں کر رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودہ اپنے والدہ ماجدہ کی قبر پہ جانے کی اجازت چاہے اللہ تبارک وطالہ نے اجازت عطا فرمائی حضور علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر گئے انہیں زندہ کیا اور زندہ کرنے کے بعد وہ حضور علیہ السلام پر ایمان لائیں اور ان پر پھر موت کو تاری کر دیا گیا یہ گفتگو بڑی طویل اہل سنت و جماعت کہ اس وقت کے متاخرین جتنے ان سب نے یہ لکھا کہ حضور علیہ السلام کے والدین ماجدین ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پشتوں سے منتقل ہوتے چلے آئے ان میں بھی کوئی مشرک نہ تھا اس لیے کہ خود حضور فرماتے ہیں مت طیب ارہام اور طیب پشتوں سے منتقل ہوتا چلا آیا اور کون نہیں جانتا کہ مشرک جو ہے وہ تو نجیس ہوتا غرص کہ یہ بحث چل نکلی یہاں زمنا میں آپ کو اتنا اشارہ کرتے ہوئے آگے چلوں کیا وقت بھی میرا ختم ہونے والا وہ یہ ہے کہ جس کپڑے سے دست مصطفیٰ لگ جا تو اسے تو آگ نہ جلا پائی جس شکم میں حضور نے نو مہینے گزارے ہوں اسے آگ کیسے جلائی جس پشت میں پیارے مصطفیٰ جلوا کر رہے ہوں حضرت عبداللہ کے اسے آگ کیسے جلائی اور علماء یہی تو لکھتے ہیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے بوجود اس کے کہ فرشتہ موجود تھا کہ حضرت میں حاضر ہوں کوئی حکم ہو تو فرمائی فرما نہیں کہنے کو جی تو چاہتا بولنے کو طبیعت تو چاہتی مگر اس سے کہ جو عبراہیم کے حال کو دیکھ رہا اور اس کے بعد جب آگ میں ڈالے گئے تو سبحان اللہ رب کریم کا حکم آ گیا قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علیہ عبراہیم اے آگ عبراہیم علیہ السلام پر تھنڈی ہو جا سات سلامتی تھے تو علماء اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان فرماتے چونکہ عبراہیم علیہ السلام کی پشت میں پیار مصطفیٰ کا نور جلوہ گر تھا ان کی برکت سے یہ آتش جو تھی یہ حضور علیہ السلام پر گلزار ہو گئی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں جہاں سے حضور منتقل ہوتے آئے جس شکم اقدس میں حضور جلوہ گر رہے جس پشت میں حضور جلوہ گر رہے تو اسے آگ کیسے جلائے گی کہ حضور علیہ السلام کا دست مبارک کسی کپڑے سے لگ جائے تو اسے آگ نہیں جلاتی تو ان کا مقام کتنا بلند ہوگا ایک بات اور سمجھ میں آگئی اب میں آخری کی طرف آتا ہوں وہ یہ ہے کہ پیار مصطفیٰ کی نسبت جس زمین سے ہو جائے وہ زمین اللہ کو پسند جس قبر سے ہو جائے وہ قبر اللہ کو پسند جس گمبت سے ہو جائے گمبت اللہ کو پسند جس حصے زمین کو اپنے پیروں سے رون دے وہ جگہ ریاض الجنہ بن جائے تو حضور کی جب اتنی نسبتیں ہیں تو ایمان والوں اگر ہم اپنی پکی نسبت حضور سے جوڑ لیں صحیح معنی میں حضور کے غلام بن جائیں صحیح معنی میں ان کے اطاعت گزار بن جائیں صحیح معنی میں ان کی غلامی کا پتہ اپنے گلے میں ڈال لیں تو مجھے بتائیے کپڑا آگ سے بچ رہا ہے زمین وہ معزد مکرم ہو جائے کہ جس پر حضور جلوہ گر ہوں تو کسی مسلمان کا پختہ تعلق نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت اگر گہری اور پکی ہو جائے جب کپڑے کو آگ نہیں جلا رہی تو پیار مصطفیٰ کے غلام کو آگ کیسے جلائے گی جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے اسے آگ کیسے جلائے گی جس کی نسبت پیار مصطفیٰ سے گہری ہو جائے تو اس کو پھر کیسا نقصان پھر کیسا ٹوٹا مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ پیار مصطفیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو اور جانتے ہو مضبوط کرنے کا فلسفہ کیا ہے ہر الشیع کو ٹھکرا دو کہ جس کا تعلق مصطفیٰ سے نہ ہو ہر اس زبان کو گنگ کر دو جو پیار مصطفیٰ علیہ السلام کی شان کے خلاف چل رہی ہو ہر ایسے شخص اپنا رشتہ منقطع کر دو جو نبی کریم علیہ السلام کا نہیں بلکہ یوں کہو ایک اعلان کر دو جو پیار مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں جو مصطفیٰ کا وفادار نہیں وہ ہمارا وفادار نہیں بہت سے لوگوں نے توہید کا مفہم یہ سمجھا کہ انبیاء کی توہن کی جائے تو توہید مضبوط ہوتی انبیاء کی تظلیل ماز اللہ کی جائے تو توہید مضبوط ہوتی ہے انبیاء کے دامنوں کو چھوڑ دیا جائے تو توہید مضبوط ہوگی غوث آزم کے دامن کو چھوڑ دیا جائے تو توہید مضبوط ہوگی خاجہ غریب نماز کو چھوڑ دیا جا تو توحید مضبوط ہوگی بزرگان دین کو چھوڑ دیا جا تو توحید مضبوط ہوگی ارے کعب کس موں سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی ان سے تو جتنی نسبتیں جوڑی جائیں اتنا توحید کا مقدمہ آپ کا مضبوط ہوگا مولانا روم علیہ رحمت قیوم رب کریم ان کی قبر پر رحمت و ردوان کی بارش فرمائے بڑا پیارا منظر پیش کیا فرماتے ایک استاد تھا اور اس کا ایک شاگر تھا وہ بہنہ قسم کا تھا کہ ایک چیز اسے دو نظر آتی استاد نے اپنے حجرے سے شیشہ مگایا کہ میرے شاگرد رشید حجرے میں ایک آئینہ رکھا ہوا ذرا اسے لے آو چونکہ یہ بہنگا تھا ہر ایک چیز اسے دو نظر آتی یہ جب مولانا کے حجرے میں گئے تو شیشہ تو ایک تھا اس پاگل کو دو نظر آئے کہنے لگا استاد صاحب شیشہ تو دو رکھے ہوئے ادھر کا لاؤں یا ادھر کا لاؤں استاد شاہ جلال میں انہوں نے کہا شیشہ ایک دو کہاں سے آئے کہا حضور دو رکھیں فرما پتھر لے جا ایک کو توڑ دے دوسرے لے آئے شاگرد کے یہ راہ سمجھ میں آ گیا شاگرد پتھر لے کر کے گیا شیشہ تو ایک تھا اس بہنگے کو دو نظر آ رہے تھے ارے مقدمہ تو ایک ہے تم سمجھے توہید الگ ہے رسالت کا مقدمہ جب تک مضبوط نہیں ہوگا توہید مضبوط نہیں ہوگی مولانا فرماتے ہیں وہ پتھر لے کر کے گیا اور نشانہ بان کر کے جب ایک پتھر پر شیشہ پھینکا اب جب غور سے دیکھا تو دونوں ٹوٹ گئے دونوں ٹوٹے دیں اب بڑا سرم شاگ پریشاں استاد سے کہنے لگا حضرت کمال ہو گیا شیشے تو دو تھے مگر جب میں نے ایک کو توڑا تو دوسرا بھی ٹوٹ گیا استاد نے کبک شیشہ تو ایک تھا تجھے دو نظر آ رہے تھے مقدمہ تو ایک ہے مگر تمہیں دو نظر آ رہے ہیں تم نے جب رسول کو چھوڑا تو توہید بھی تمہارے ہاتھ سے گئی پیارے مصطفیٰ کی شان سے تم نے اگر اینے راست کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہید کا دامن بھی تمہارے ہاتھوں سے چھوڑ گیا خوم یاد رکھو کہ جب تک نبی کریم علیہ السلام کے سچے اور پکے غلام نہیں بنو گے توہید کا مقدمہ مضبوط نہیں ہوگا یہ تھی وہ نسبت جس کو میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا اور آلہ حضرت امام اہل سنت مجدید میت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ الموید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت العالی کے اس شیر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں فرماتے ہیں تجھ سے در در سے سک سک سے ہے مجھ کو نسبت دور کا ڈورہ تیرا اللہ اللہ کوشی کیجئے سمجھنے کی تجھ سے در در سے سک سک سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورہ تیرا اور سنو کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اللہ اللہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا اے مالک بہر و بر اے خالیق شمس و قمر جب تک تیری ستاروں کی انجمن برقرار ہے مولا نسی میں سہر کے جھونکے چمنستان عالم کو جب تک موتر کرتے رہے مولا یہ تیری ستاروں کی انجمن جب تک قائم رہے یہ چاند میں جب تک چمک ہے سورج میں جب تک دھمک ہے اپنے حبیب کے مزار پرانوار پر رحمت و ردوان کی بارش فرما سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وس عیب تناہی سے ہیں بڑی حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے وما علینا اللہ البلا